ہر قصد کی حمد و صدا اور تحریح و تبعی Iyai اللہ رضا و جلد کیلئے ہے جو قیلہ و یقتار صالح و قدقات کا حالی و مالک و رازی ہے انکیل تولاد عداد الرحمن سلام امامِ قائلات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر جنہوں نے حقیقتischen کی تشیف بنداشت کر کے ان voud сот吗 اللہ رضا و جلد کا خوبصہ و قفل و مقبل پہلا پہنچا دیں سفرِ میراج یا موجزہِ میراج یا واقعہِ میراج سے مراد وہ ایک موجزہ نہ سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا جو حدیث سے شروع ہوا بیت المقدس طلق پہ وہاں سے سیدرہ تلقہ پہ اوپر یہاں طلق اللہ تعالیٰ نے چاہا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قدرت کی اجائے بات دیتا ہے تو یہ جو سفر ہے حالتِ بیداری میں ہوا جس محلوب کے ساتھ ہوا یہ سفر موجزہِ میراج اور واقعہِ میراج سے ایک حقیقت ہے اسی کے حوالے سے محلوب ہوتی ہے اور یہ بات دیت میں رکھیں کہ یہ مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالتِ بیداری میں اس قروب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کروایا اپنی قدرت کے اجائے بات دیکھائے اگر اسی سفر کے حوالے سے کچھ چیزیں جو کہ ضروری ہیں انشاء اللہ علیہ وسلم کا ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں قرض کر چکا کہ یہ اتفاق اور بھی اتفاق اور بھی اتفاق کیتا ہے کہ میراج آتے ہوئی اس کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے چھے اقوال ہیں جو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اور باراتوں نے دیکھا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک خلق سکتا ہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک اقوالہ پہ پہلے پہلے سال میراج آتے ہوئی دوسرا قولے کے پانچوہ سال پھر تیسرا قولے کے ستائیس سال سال چوتھا قولے کے اقوال سے سولہ ماہ ہجرت سے ہجرت سے سولہ ماہ پہلے پانچوہ قولے ہجرت سے تقریبا چودہ ماہ پہلے میں رابیو چھٹا قول ہے کہ ہیرہ سے تقریبا ایک سال پہلے میں رابیو یہ اقوال ہے آدمی مہینوں کے بھی مختلف سکتا ہے کہ خلا مہینے میں تمام نہیں مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائعہ اور اقوال دوسر ہے کہ پہلے تین اقوال دوسر نہیں یہ کہ دسویں مہار ستائیس رجب کو محراج ہوئی یا نور کے پہلے سال یا پاک میں سال یہ دوسر نہیں اس کی وجہ کو تغیر دیتے ہیں مجھے یہ ہے کہ محراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئی اور سہیتہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی مفات رمضان میں دموت کے دسویں سال ہوئی رجب اس سے دو مارس قریبت کا لیا جاتا ہے رجب کا مارس آمدہ تو نمازیں سہیتہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی تھی اور وہ رمضان میں فرض ہوئی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محراج جو ہے وہ دسویں سال کو نہیں ہوئی ان کے دلیل ہے پھر وہ کہتے ہیں جو آخر یہ خوالہ پیسے کون سا صحیح ہے اس کی بھی بھی ہم تعیم نہیں کر سکتے لیکن یہ بات کا خرم ہے کہ محراج کا سفر ہوا اس پر سب کا ایمان ہے تو یہ اُقین آئی ہے جہاں دلائل سے یہ پتہ جاتا ہے کہ مقی دور کا جو آخری دورانیا ہے اس میں محراج نہیں ہے اب سورہ محراج کی حوالے سے محراج کی حوالے سے سبار فرموان ہے پرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کرنا ہی الاسرہ ہے جس کا دوسرہ محراج ہے ٹھیک ہے الاسرہ رات کو سفر کرنا ہے اس کو سفر اسرہ بھی کہتا ہے محراج کچھ آپ نے محراج سفر کو برات پہ کیا محراج کی حوالہ سے نہیں ہے اور یہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی کے لیے یہ سفر ایک سیڑی نمائی ہے تو محراج یہ اس حوالے سے کہ قرآن کریم کی صورت الاسرہ ہے جو اسی واقعہ ہے محراج سفر محراج جس کا دوسرا نام اسرہ اس کی طرف شہر جائے اور سورہ پر اسرائی کا آغاز ہی لیکن سبحان اللذی اسرہ 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 کا پسدر ہے الاسرہ تو محراج جس کا دوسرا نام سفر اسرہ ہے اس کی اہمیت اس پر سے بھی واضح ہوتی ہے کہ سورہ مبادر کا نام ہی الاسرہ ہے دوسرے سورہ مبادر کا نام پر اسرہ ہے اب سورہ الاسرہ یہ سورہ پر اسرہ کے آغاز میں اللہ 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 مرماتہ ہے سبحان اللہ اسرہ یہ ہے لیکن مجد حرام اور گوید اسرہ اب آخاز میں اپنے بندے کو راکھ کے کچھ اسے میں مجد حرام سے مجد اقصہ دے گیا وہ مجد اقصہ جس کے ادلین کو ہم نے برکت بنا بنا دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیہ دینا ہے بے شکم اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے یہاں میں ایک آغاز ہی لفظ سبحانہ سے ہے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ حق نقص سے بے مسیح سے پاک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لہٰذا پیارے دلیلی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ اسے میں حالتِ بیداری میں جس کو روح کے ساتھ وہ سفر کروانے پر قادم ہے اشارہ ہے پھر لفظہ آپ نے اتخاب دیا آپ کی عبادت سے منہیں یہ بھی اشارہ ہے کہ مضبوطی یہ تعلق فقیلی ہے عبادت فلامی ہے ٹھیک ہے یہ دو یہاں اشارہ پھر پہلے روح کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز نظر آتی ہے یہ ہے کہ سفرِ مراج اور سورہِ الاسراء کا پہلا رکوع اس بات کی دلیل ہے کہ اب امامت پر اسرائیل کے ہاتھ سے دکھتی ہے اب امامت آخری نبی نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آتا ہے جس کی پہلی تلائی ہے ایک پہلی آیت کے بعد جو اگلی آیت مبارکہ ہے سورہِ الاسراء کی اس میں اللہ تعالیٰ نے مصطفی کو کتاب دی وہ ہدایت کا سب چشمہ تھی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بڑی اسرائیل کے دو جو عروج اور زبان ہیں وہ بیان کرتے ہیں عروج تھا انہوں نے دا فرمان کے شروع کر دی اور غلط قوموں کے ساتھ دل گئے مرکو سب جانے کی بیدے اپنی پیر بھی شروع کر دی اللہ کا حضاب اس میں نازل ہوا وہ یہاں یاد میں میں صرف اشارہ کر رہا کیونکہ میں نے دور پردین بیان کری ہے میں آیات پڑھ کے ترجمہ نہیں کر رہا جو پھر آیات سے اس طریقی حقایا کے نور کی طرف اشارہ بیان کر رہا برسے نصر نے تباہی بچائی پھر ان کو جو اینا کو قید کر کے وہ فلسطین سے لے گیا آبا بچ گیا پھر سنتی سال وہاں قید و من کی انہوں نے صحبتے چھیلی پھر ایک بردہ اٹھا پھر اس نے وہ اس کے خلاف جہاد دیا ان کو رہاد روایا بہت کی پھر بچھت سوا پھر ان میں کاملی آئی پھر بڑی طبعہ یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں جو مارک مجھو کرے پہلے تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی باری سائزتے ہیں جو بلی اسرائیل کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اب یہ قرآنی ہدایت کا سرچشمہ ہے اب ہدایت کا سرچشمہ تولاد ایک وقت تلقی وہ منزوب ہو گئی اب ہدایت کا سرچشمہ یہ قرآن ہے یہ سب سے زیادہ ستہ رسل دیا تو یہ ایک اشارہ فاضح آ گیا کہ باری میں تولاد سرچشمہ ہدایت تھی اب وہ منزوب ہو چکی ہے اب قرآن قریب مقبع ایسرائیل کی ہدایت ہے پھر ایک تو یہ واضح اشارے کہ پلی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اب امامت کا دور شروع ہوتا ہے علاوہ محمد مصطفیٰ وہ کیسے دیکھیں زیادہ اب بیاء اقراض کہا ہے فلسطین میں مجھدیق صاحب ان کا مرکز رہے تو بیراج کے موقع میں اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گئے لے کر گئے یہ شرک میں آگو کر تو وہاں پہ امامت کس نے روائی ہمارے پہ نہیں سمجھ سمجھ نا ان کے در پھر یہ نہیں کہ اکیلے سال نبیوں پول کرنے وہاں مجھدیق جیسے بھی تھا اللہ کالی ہے ایک لگ جو بھی صدا روی آئے لیکن وہاں پہ نہیں سارے نبیوں کو اکٹھا کیا مرکز بھی ان کا ایونی فلسطین بنی سرائل کے نبیوں کا مرکز ہے نا مرکز ان کا سارے نبیوں کو اکٹھا کیا اور امامت کس نے کروائی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کولا محسن ہے کہ امامت تم سے جا چکی اب تمہارے دھرمے بھی آگے امامت کو کون جمائے دے جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پجابی کی ہم پڑھنا پڑھنا مقصر پیغمبر مقتدی عمومت امامت ایک ہو جائے ہمارے پیغمبر مقتدی ہو من امامت اے ہو جائے ہو دشمن بھی کر تاریخ نیازت یہ ہوتی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ امامت کا اعلام ہو تھا اور جو بڑے انیمہ ماضی تھے اپنی اکرام کو اللہ 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 کے پیچے کر رہے دی یہ چند چیزیں سوالے سے اب تردیق سے بڑا سفر مجال کے وآلہ سے نیام کرتا ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ حقیق یہ خانہ کواہ کے قصہ وہاں پر سوئے ہوئے تھے جبیل علیہ سلام آئے آپ پیدار دیا گیا پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ سینہ مبارک چاپ کیا چیرہ چاپ کیا اس کو آب زبزب کے ساتھ ہویا گیا ساتھ نہیں تو اب ہے نا اور اس چاپ کر کے اس کوئی نشان بھی نہیں تھا یہ کچھ زیادہ والے سارے یعنی تری دفعہ آپ کا شک صدر ہو گئے پچھ کچھ میں مبارک پھر اس کو وزید امان اور حکمت سے بھرا دیا پیدا ہی آگ امان کی آخری درجے میں سب سے آگا امان پھارے کرے نبی سال سپر سال اللہ اللہ سی خان بھر ہر کے حس بارک اس حکمت ہے امان اور حکمت سے سور جانا وہ بھرا گیا پھر اس کے بعد اس سی دیا پھر را نامی سوائی ہے یہ آپ صدر کی کتابیں دیکھیں اس میں یہ واقعہ تھی نہیں کہو کوئی بھی صدر کتاب کھانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ کی زندگی کے حالات پر کتابیں دیکھیں کوئی بھرا پیارے ربی جناب محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی سوائی بھرا آگے بھرا 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 کہتے ہیں بھجلی کو تو بھرا بھجلی کی سی تیزی والی کہتے ہیں اس کا ایک قدم وہا پر پڑھتا جہاں انسان کی نگاہ بھی حد ہوتی اتنا تیز رددار کی جانسل اللہ قادر ہے نا حسن جہاں بھرا اب تو انسان نے ایسے ایسے وہ کیا پلینز کی بہار بار گر 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 ہوتی ہے وہ کہاں کہ اسے ہیں انسان کو اللہ کی طاقت گھر پر اس وقت ہوتی ہے جب اللہ کی طاقت کو انسان سے خبیر کر گر پر اس وقت ہو گئے اللہ کو آپ بادشاہ بنا دیں اکیلہ خراب ہو گئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے نہیں سکھ کب اس نہیں شہید اللہ کی مجید کوئی چیز نہیں ہے اس کی طاقت قدرت ذات آ یقل میں نہیں آ سکتے ان اللہ سلیمان علیہ سلام کے دور میں ملکہ سب کرتا تعالیہ دار بی دی منت سیکنڈ کتن آپ جب ایک سیکنڈ بھی شاید نہ لگتا ہو آیا تھا کہ اکل سے معورہ چیز طاقت تو اللہ کی چینا ریکویس تو اللہ سے میسے کرتے آگے اللہ سی جا جیسے بلدی مدد جاتے تو بھار براب جا کر بڑی تیز تفار جب کو لائے گیا تو اس نے تھوڑی سی شرارت کی گھلا جدا تو سی اللہ حبریل علی سلام اس سے کہا کہ ٹھہر جاتے اس سے پہلے نہ اس کے بعد جیسی ہستی اب تیرے پر سوال ہوئی ہے نہ اس سے پہلے جب سوال ہوئی کی نہ بات میں ہوگی اللہ کہ تو پھر وہ براب جو تھا اہترام سے عزبت سے وسیلے سے شراب ہوگیا پھر اس کے بعد یعنی علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور ایک اور یہاں پر واضح میں رکھیں کہنے بھی شاید نے خیالی تصویر بتائی ہے اس کچھے نا عورت کا بنا دیا ہے پہلے تھا پتہ نہیں خواہ میں نے بھی دیکھا پترانہ نہیں وہ بات دوسر نہیں تھے اس کے آتنا ہی نیک پس اتنا ہے اس کا قاتلی گوڑے اور خچر کے دربیان پہ یہ خچر جتنا کرتے ہیں دربیان نہ بس چیزے عقل کا مہدان نہیں ہے قبر کے حالات میں عقل نہیں کر سکتی کچھ بھی جو قرآن میں آ دیا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ نے فرما دیا ہم مسلمان ہیں ہم بنو آکس پر امان ہے یہ یہ مانت معاملات دین ہے یہ ری دیر کے معاملات اس میں اسلام میں سب سے جاتا کر دی ہے یہ سائنسی حقائط ہے تران آپ کے دور کریں اسلام ایک تدر بھائی دین ہے تو بہتر یہ عورت کی تصویر بنانے والا معاملہ دوس نہیں بس اطلاع جتنا حدیس میں آج سن آج اپنا تصویل یہ عام چیزوں میں ٹھیک ہے ہمارے بنے سلیل میں بڑی بادر سے ناک بھی کہتے ہوئے بادر اپنے خیالات بڑے دوسری دیتی بہترین ناک وہ ہے جس کی بنیاد قرآن ہو کہ وہاں سے لی جائے یہ حدیث ہو یا ار یا اطلاع ہو یا سوالات کو قرآن اور سنت پہ اتری گریب نہیں ہوتی پھر کوئی بتا کہہ دی ناک اس کے بار پر تحفوز آتا ہیں کم ان کے لوگ سنت اللہ کو بکار نو علیہ سلام نے جب ساری قوم نے چیلنج کی سور قبر پڑھ لیں اے بی رب میں مغلوب میری بدت کر لیں جو نبیوں نے کی سار ہی کرتی کر لیں آپ کو بتت جائے گا نبی نے اس کو بکار رہے کس کس نبی نے بکار رہے اور ہمارے نبی کی شان اللہ کے مات سب سے افضل ہے سارے قائلہ دیکھ پڑھ لیں ہمارے نبی کی عصبت زیادہ ہے پکار نہ صرف اللہ پڑھ ہے آپ دیکھیں یونس علیہ سلام مچھلی کے پیٹ میں یہ حیات کریمہ سام پڑھتے ہیں کس کو بکار رہے ہیں لالہ حیر سبھانہ کہتی مستو میں ملز کی ٹھیک ہے موسی علیہ علیہ بہیل میں کہے کوئی صورة قصد اُتار ربی ٹنی نبوا عفض حیر حیر فتیم عیون سخت ممار ہوئے کیا دعا پڑی ربی انی مس خیلی ضرور مات کار دعا پڑھتا کہ کوئی آم نہیں ہی کہ کہ میرے رضا مجھے بیماری لادیہ پر ناؤں آئیمین ہے اللہ کو پکارا ہے اسی طرح عبریؐ علیہ السلام اولات نے کیا کہہ رہا ہے رضبی حملی بیرسالی رضبی حملی ملتے ہیں زکریہ علیہ السلام کی دعا نہیں کیا کہتے ہیں اولات نے زکریہ علیہ السلام کے اولات نے کیا تھا کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں اللہ کو رضبی حملی بالترزو دیئے چونکہ یہ حقیقت بات میں بیان کرنی ضروری ہے کہ کسی کو کوئی کرنی لگی ہے تو وہ مادر چاہتے ہیں ہر نبی نے اللہ کو بکا رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اگر جوزے کا قسمہ بھی پوڑ جئے تو کس سے مانگ ہو یہ تو ہمارے پیارے حیفی تعلیمات ہیں ہر رمحہ آپ نے اللہ سے مانگ ہے تو بات بودھ نکل گئی اپنے خیالات کو لاکھ میں نہ بسیڑیں قرآن کو بریاد بنائیں صندت کو بریاد بنائیں صحابہ کرام کی لاکھوں کو بریاد بنائیں اہلِ بیت کی لاکھوں کو بریاد بنائیں اس کی بریاد پہلا دیکھیں اس میں یوڈی کی بیدا ہو یہ رائے آگے ہیں آپ اپنی عقل سے جو آپ تحسیت کرتی ہیں آپ اپنے معاملات کے عداد ہیں میں نے دلائل صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھتی یہ قرآن سے مثالیں دیکھتی اس کے بعد شیاری علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب رات کے سوا ہوئے رستے میں کچھ آوازیں سنائی تھی لیکن یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ انبیاء کرام آپ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے یہ ہمارے پیارے نبی کی عظمت ہے آوازیں کیا تھیں درود و سلام تھا جو آپ نے میراز کے موقع پر سنا اس کے بعد دیکھتا موسیٰ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں نے سیس میں بھی سواب کرتا وہ یا لکھوٹ کی ایک بات تو عبادت ضروری نہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعیدنا بلال حرشی وہ کام کرتے تھے عظمت دینے کے لیے اے بلال عظمت دے ہمیں سکون ملے بھوٹ جو اللہ سے ان کا تعلق ہے نا عبادت کا اس میں ایک لذت جو ہے نا وہ مجھے اور آپ کو نہیں محسوس ہو رہی وہ دنی کوئی ہے ہم نماز کو سمجھتے ہیں بھوٹ ان کے لیے جو ایک اپنے رب کو باتیں سنانے کا ذریعہ ہے نماز ہے تو اپنے دور سے ایک کلام وہ قبر میں بھی جاتے تھے کہ کریں تو بہترین طریقہ نماز ہے لہٰذا وہ قبر میں نماز پڑھیں لہٰذا کیونکہ نفت نہیں قبر میں ہو قطب ہوگی زمدہ جب اس دنیا سے امکیہ ایچرام اگلے جہاں میں برزر کے جہاں میں چلے ہیں ہر ایک کی زمدہ ہی قطب ہو جاتی ہے اب آگے دوسرا جہاں شروع ہو گیا ایدہ اللہ کا جان ہے نہیں کہیں آدم برزر شروع ہو جاتا ہے قبروں سے اٹھنے دلکھتا وہ ایک آل ملد ہے اور اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پوری کا ایک آل کا سب سے افضل ہے آپ پر اس میں بہت محفوظ ہے جو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں مجھتے آپ تک پہنچانے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک بڑھیا کو دیکھا وہ آپ نے فرمایا کہ ایک بڑھیا جاتی یہ اس کے لئے دنیا کی مثال ہے کہ دنیا اپنے ایک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب جو جہاں پیش کیے گئے آپ نے دودھ کو منتخب فرمایا سیدنا جبریل علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے یہ کہے یہ منتخب فرما کے اسابطل فطرہ تا فطری خیصلہ کیا فطر کو آپ نے پاہ دیا اس کے بعد اس کے اتنے مصیلی لائی جہاں سے میرات کا لفظ بڑھتا ہے ایک مخصوص موجزہ ناصری دی تھی تو اس کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے لئے جایا گیا اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ چند سیکنڈز میں یہ ہزاروں سال کا سفر اپنے نبی کو چند سیکنڈز میں یا اس سے بھی پہلے دروازے کو قادر ہے چنانچہ یہ آسمان پہ نے دستر کوئی پوچھا گیا کون فرمایا گیا جب دین ساتھ محمد حریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوالوں نے کیسے آئے فرمایا ان کو بلایا گیا ہے رب رحمان کی طرف سے ایک کو دعوت بلایا گیا چنانچہ دروازے کون دیئے گے مرحبہ کہا گیا پیارے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پہلے آسمان پہ پھر امامت میں تو کروائی تھی نا پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے مبارا اور آدم علیہ السلام ہمارے بار ہمارے پیارے نبی چنانچہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی پرپت ہے اور پرپت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی جندت چھوڑی نا جو دنیا پہ آئے ایک ہوئی نا کہہ رہے آپ نے ایک جگہ چھوڑ کے جانے سے جو ایک تقریف ہوتی ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک انس ہوئی ہے نا اپنے علاقے سے پیارے نبی حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقاب کرمان چھوڑا مقاب کرمان چھوڑا آپ کو مقاب کرمان چھوڑتے بہتر بڑا دکھ تھا دیکھنے نا آپ کو سیاہ سو جائے اور خانہ کابال سے آپ ہم کلم ہوئے کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ یہاں سے جاؤں لیکن یہ تیرے مقا والے مجھے یہاں رہنے دیکھتے وہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو یہ قروبت تھی بارہ مولاد باقبی بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے آپ کا حرم کروایا گیا اور انہیں دعائیں دیں آپ نے دیکھا کہ وہ دائی طرف دیکھتے تو کچھ ہوتی آدم علیہ السلام بائی طرف دیکھتے تو پریشان ہوتے اشارہ یہ تھا کہ دائی طرف ان کی دیکھ اولاد ہے برد لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں یہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کروئی آپ دیکھیں آپ یہی کہتے وقت روک دیا یہ بزرت جیسے بھی اللہ نے دیا تھوڑے وقت میں یہ سب کچھ ہو گیا یہ ہماری عقل سے اللہ کی طاقت خوابہ اوپر ہے ہماری عقل میں نہیں آسکتی اور یہ سفرے محراج موجزہ ہے اور موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہیں آسکتا ہے دوسرے آسمان پہ تجریب دے یہیہ اور عصائی مسئلہ کی دونوں سے ملاقات ہوئی کیونکہ عصائی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشارت دی تھی وَعْقَالَيْسَبُ مَرْيَمْ یَا مَلِيْسْرَایِمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ مُسَدِّقَ الِّمَا بَيْنِ اِذِيَ مِنَ التَّوَّاةِ وَمُوَشِّرَمْ بِرَسُولِ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کیوں نے مشارت سنائی تھی متذر تھے اور یعیی علیہ وسلم سے جانشید تھے دونوں نے مشارت سنائی ہوئی تھی تو ایک یہ تعلق تو تھا اللہ تعالیٰ نے دونوں گرویوں سے دوسرے آسمان پہ خلق علق بلاقات کروائی تو اس کے بعد تیسری آسمان پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے دے یہی اجوار ہوتا تھا وہ اکمال دیکھ اپنے انداز میں مہر کی ہے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کے بات ہے کیا عرشوانوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ رات ہے کیا تعالیٰ حشبی انسان کی تکوتاز ہے کیا آگئی بھاک کی چچکی کو بھی پروب ہے کیا تمہارا یہ ایک ایسی ایسا معاملہ تھا کہ فرشتوں سے بھی ہیڈر تھا پوچھ رہے تھے کہ کیسے آئے بتایا جاتا تھا تمہارا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تیسری آدمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقق کی آپ نے ملے ہوں کو اور سیدنا یوسف علیہ السلام میں اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو بڑی چیزوں میں مشابت ہیں رضی اللہ علیہ وسلم دو بڑی چیزوں میں ایک تو حسن میں خوبصورتی اس کا ایک خریبی تعلق ہے اور اپنے فارسی کے شیر بھی ہے حسن یوسف دمے عیسیٰ یدے بیضہ داری آنچے خوبہ ہمہ دارا تم تنہا داری یوسف علیہ السلام کا حسن عیسیٰ علیہ السلام کے موزہ یدے بیضہ اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ یدے بیضہ وہ یہ خوبیاں وہ سب رکھتے تھے اور اے اللہ کے نبی جبکہ یہ ساری خوبیاں عام اقیدے کی ذاتیں مقدسہ میں موجود ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں حسنی سوسف کی لفت چھوٹا ہے کہہ تو دیئے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ موسن ملاکہ ہے تو واضح لیے اس کا اپنا حاضر شائدہ اس نے قیدت کو اس نے اس نے یوسف کہا ہمارا کو عقیدہ کی اس سے بھی زیادہ اللہ علیہ السلام نے موسن عطا کیا اور وہاں پیارے نبی چنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک تجہیوں پر مواصلت ہے مشابت ہے رضیم لیزہ سیدنا یوسف علیہ السلام میں اور تائجہ ریغت میں موبر جنابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری مشابت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے ہی جلو کیا تھا بھائی ہیڑ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کا گھیرہ بھی قتل کرنے کے لیے اپنوں پکروں نے گھراؤ ڈالا تھا ایسے گھر خیمہ کو گھیر لیا تھا کہ آپ کو قتل کرنے کے ادھر بھائی بلکہ ادھر زیادہ بڑا ضرورت ہے بھائیوں نے تو خمہ میں بھین ریا تھا مارا نہیں مشاہد کوئی یہ ہے تو ادھر تو مکہ میں اپنوں نے خیمہ کو گھیرہ ہو رہا ہے قتل کرتے چھوڑنا ایسے ہی ہے زیادہ بڑا ضرورت ہے پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی محبت کا یقیق لا تصریب علیہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر زیادہ بڑا ضرورت ہے تو یہ ایک ان میں اس پر تعلق اور رشابہ تھی تیسرے آثمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات اس پر یہ حمد تھی چوتھی آثمان پر اندریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہ ایک بہت بڑے محلیق تھے تعلیم و بدلی پر بارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محلیق تھے تو یہ ایک تعلق پانچ میں حضرت حروم علیہ السلام سے ملے چھتے آثمان پر وقت تھوڑا نہ چھتے آثمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ساتھ می آثمان پر سیدنا یبنی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سیدنا یبنی علیہ السلام انہوں نے دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہ دعا سیدنا یبنی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارنابی تھی تو اس کاملی جامع اس طرح اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ساتھ میں آثمان پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یبنی علیہ السلام کے ساتھ تو یہ ایک اور بھی مشابہ تھی کہ چہنہ قبارت میں ان کے ساتھ بڑا ملتا تھا شکل قبارت چہنہ قبارت ملیا قبارت میں سیدنا یبنی علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ملتا تھا تو یہ ساتھوں آثمانوں پر اللہ تعالیٰ نے تو ہے وہ عقبیاء اکرام کی ملاقات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں اب یہاں پہ پیغام کی ہے اس کے بعد اوپر ترک آکھ گئے میں اکثر عرض کرتا ہوں صرف ہم جتنے بھی احلی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاطع پر پکتا ہے سامنے صرف ایک اتفاق ہے صرف ایک مسئلے میں تھوڑا سا اطلاف ہے انہوں پر کرتا ہوں سفرے میراج میں اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے جو مخالی شریف میں موجود ہے وہ کہتی ہے جس نے یہ کہا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا سنے چھوٹ مولا ٹھیک ہے خواب میں کیونکہ اللہ کے نبی کا خواب واہی ہوتا ہے خواب میں اللہ کے نبی کو دیدار ہوا ہے قیامت میں جنت میں سب لوگ جو ہیں وہ دیدار کریں گے جنتی لوگ کتواتے رضی اللہ علیہ وسلم قرآن وہ جو ہوئی یعبا 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 بس یہ ایک مسئلہ ہے اور ہماری اپنی رائط ہوئی نہیں اپنی عیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی رائط رائط محفالو کرتے ہیں جہاں اللہ اللہ لے گیا اپنا دیدار آپ سورہ بلیسر کی پہلی آیت پڑھنے اس میں یہ آتا ہے کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیت دکھائیں جاں کہ اللہ کی ذات کا دیدار سب سے بڑی چیز ہے عظمت والی چیز ہے اس کا دکھر نہیں تاکہ آپ کو اپنی کچھ نشانیت دکھائیں وہاں یہ نہیں کہ اپنا دیدار دروائے اور نشان دکھائیں یہ بھی ذکر نہیں اسی طرح سورہ نجم پڑھ لیں وہاں پڑھ بھی نہیں تو یہ تین دلائل ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ میراج میں آپ کو دیدار نہیں ہوا جنہ اوپر جو کچھ تاپاس آ دیدار ہمارے مسلمان دوسرے بھائیوں کی رائے بھائیوں کچھ مان کر بڑا کچھ بیان کرتے ہیں وہ ان کی رائے ہے میں نے دونوں آراب مسلمان کی مقاب پہ بیان کر دی بس اس میں